آپ نے ٹیون کیا ہے آل انڈیا ریڈیو کے ایف ایم میں 103.5 میگا ہٹس اور سماعت کر رہے ہیں پروگرام گود مولنگ ایف ایم دوستو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس نجمے کے پہلے کہ آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا ڈائریکٹی تعلق یوٹ سے ہے جی ہاں یہ دیپیٹی ڈیریکٹر ہے انٹرنل کالیٹی ایشورنس ہائر ایڈیوکیشن کشمی اندورسٹی اور ساتھ ساتھ کریئر کنسلٹنٹ بھی ہیں جو ہمارا جنرلزم دیپارٹمنٹ ہے اس میں بھی رہ چکے ہیں دین سٹوڈنٹس ویل فیر کے دپارٹمنٹ میں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اس کے علاوہ مختلف کے پیسٹیز میں کام کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آج دیپیٹی ڈیریکٹر انٹرنل کالیٹی ایشورنس ہائر ایڈیوکیشن کی حیثیت سے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جناب شوکت شفی صاحب کی شکر صاحب آپ کا سٹوڈیو میں بہت بہت استقبال شکریہ مردی صاحب یہ بہت میرے لئے باعث فقر ہے اور خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی اور ساتھی یہ بھی موقع دیا کہ میں دیرکلے یوت سے دو چار باتیں کروں ان کی بھی کچھ باتیں سنوں خاص کر ان کی کیریئر کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی خودی بولا کی بات ہوگی ان کی جو مشکلات ہے کیریئر تک پہنچنے کی کسی پرٹیکلر کیریئر تک پہنچنے کی کیریئر ہے جیسے آپ نے ابھی پروسس مجھے میری ذاتی سوچے کہ یہ پروسس ہے اس پروسس سے گزرتے وقت جو ہمارے یوتھ ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرتا ہے کیا ہے یہ مشکلات اس پر میں بات کروں گا اور اپرچونٹیز کیا ہے اس وقت کیونک یہ آج کل کا دور جو ہے 21st century جی جی we call it age of ideas یہ ideas کا دور ہے جی if you have a good small idea you can change your whole life جو and also this age is known as to think of more and more of less and less that means specialization or specialization کا دور کوئی کمپیوٹر پڑھنا چاہتا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر کے کچھ ان areas میں جا سکتا ہے جیسے سائبر سیکریٹی ایک نیا چیز سامنے آگیا ہے بلکل بلکل اٹفیشل انٹیلیجنس اٹفیشل انٹیلیجنس بلکل کمپیوٹر گرافکس ہے بلکل سہی گرافک جزائنگ ہے بلکل ان پر میں بات کروں گا یہ جو specialization ہے ای ای تکڑی باوت know more and more of less and less جی that means a student a youth can zoom in to an area of his choice earlier we were deprived of such such things بلکل but today if you are intelligent if you have a good heart if you have a vision for yourself if you have belief in yourself اگر آپ کو من میں ڈھال دیئے کہ مجھے لائب میں کچھ کرنا ہے جی نتھنگ کون اردھ کن سٹاپ کیو آپ کو پسکتے ہیں آپ کو پسکتے ہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے ہماری یوت اکثر کہتی ہے کہ مجھے لئے کچھ رہا نہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جہاں ایک اندھیرہ ہوتا ہے وہیں پر اپنے گور اندھیرے کی چھٹی ہو جاتی ہے ایک سورج کی معمولی سی کرن سے تو وہ کہتے ہیں نا ایک اندھیرہ لاکھ سہارے تو ہمیشہ سہاروں کو ڈونیئے اندھیروں کو مت دیکھئے تو اس پر آج ہم بات کریں گے اور جیسا کہ سر نے کہا شفیص صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو کریئر اپورسنیٹیز ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ جو انٹرنل کالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا ہے یہ بھی آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے آغاز میں ہم چاہیں گے نگمہ سننا آپ کی پسند کا نگمہ سننا چاہیں گے بتائیں کیا سننا پسند کریں گے بلکل جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ایک اندھیرہ ہوتا ہے لیکن لاکھ سہارے ہوتے ہیں بلکل صحیح ایک آخری ایک گیت ہے جو راجیشکھن نے پھلومایا گیا ہے ایک اندھیرہ لاکھ سہارے بلکل صحیح وہی سنائی آپ ضرور آپ کے لئے کہ وہی سنائی آپ کہ وہی سنائی رہا ہے ضرور انشاءاللہ تو آج کے ہمارے اس شو کی زیند بن کر بیٹے ہیں ہمارے مہمان شوکت شفی صاحب جو کہ ڈیپیٹی ڈیریکٹر ہیں قولیٹی اشورنس کے جی ہاں یہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے قولیٹی اشورنس جو ہے انٹرنل قولیٹی اشورنس ہائر ایڈیوکین کشمی نمستی میں ہے اور محکمہ کام کر رہا ہے شوکی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ یہ محکمہ ہے کیا آپ کا کام کیا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی پڑھا رہا ہوں اور میں ہی کہتا ہوں کہ میں بیسٹ ہوں اس کے بارے ہوں مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے یہ محکمہ جواب نے بولا کہ میں ہی پڑھا رہا ہوں میں ہی بولوں گا بیسٹ اس چیز کو روکنے کے لیے سلف اپرائزل اور سلف پریز کو پرے رکھنے کے لیے یہ محکمہ جو ہے انٹرنل قولیٹی اشورنس یہ ایک ڈریکٹری تھے پھول پلچڈ ڈریکٹریٹ جے ارلیئر یہ ایک چھوٹی سیل کے سیل لیکن تب یہ یہ اس کا محکمہ اس کا محکمہ پلچڈ ڈریکٹریٹ ڈریکٹریٹ اف انٹرنل قولیٹی اشورنس جو ہمارے جو یونیورسٹی میں جو ایجوکیشن ہے اس کا محیار چک کرنے کے لیے جے تو یہ محیار اس کو جیسے آپ دودھ کا میئر چیک کریں گے اس کے لیے اس کے لیے آلے ہیں اس کے لیے آلے ہیں اس طرح تو کوئی آلہ نہیں ہے دودھ جیسا آلہ نہیں ہے جس کو لیکٹو میٹر لیکٹو میٹر تو نہیں ہے ایک ٹیم ہے جن کے پاس بلکل پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں جو ہر سطح پر ہر دپارٹمنٹ جا کر ہر ایک چیز کو دیکھ کر جیسے چاہے ہمارے ٹیچنگ لرنگ کی بات ہو چاہے ہمارے ریسرچ کی بات ہو چاہے ہمارے انویشن کی بات ہو چاہے ہماری ایکٹیوٹیز کی بات ہو ادر دین ٹیچنگ جی کو کریکلر ایکٹیوٹیز چاہے ہمارے انویشن کی بات ہو سب چیزوں کو دیرکٹریٹ اوپ انٹرال قولیٹی ایشننز دیکھتی ہیں اور دیرکٹریٹ اوپ انٹرال قولیٹی ایشننز کا مینڈیٹ یہ بھی ہے مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ٹیچرز جو ہے وہ پڑھاتے کیسے ہیں ان کے پڑھانے کا میار کیسا ہے اس کے لیے ہمارے پاس بالکل ایک شیٹ دیا ہوا ہے ہم ہر ڈپارٹمنٹ جا کر سٹوڈنٹس کو بٹھاتے ہیں لیب میں ان کے پاس یہ کوشنز رکھتے ہیں ٹیچرز کے مطلب کوشنز پوچھتے ہیں آن لائن وہ سبمٹ کرتے ہیں آن لائن ہم اس کو دیکھتے ہیں کس ٹیچر کے کتنے پوائنٹس اس وقت جو ہمارا پیرامیٹر ہے 1 to 10 ہم دیکھتے ہیں ٹیچر کہاں کھڑا ہے اگر ہمیں لگے کہ ٹیچر اچھا ہے اس کو ایپنسیٹ کیا جاتا ہے اگر ہمیں لگے کہ نہیں ٹیچر تین مارکز یا چار مارکز پر اٹکا ہوا بلو فائی وگر آتا ہے تو اس کو ہمارے دین اکیڈمیس صاحب ہماری وائس چانسل صاحبہ جو ہے وہ بلاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کو یہ اپنا میار جو ہے ٹیچنگ لرننگ کا اس کو اس میں بہتری لانے کی بہتری لانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو اس وقت جو ڈیریکٹریٹ آف انٹرال قولیٹی اچھرنس ہے ایک تو وہ ہماری یونیورسٹی کا اینیوال رپورٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے ہمارا اینیوال قولیٹی اچھرنس رپورٹ وہ ہر سال تیار ہوتا ہے مارج سے لے کر مارج تک اپریل سے لے کر مارج تک ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارا میار کہاں ہے ہمارا ڈیریکٹریٹ کام کیسے کرتا ہے اس کو جانچنے کیلئے مختلف ادارے ہیں ملکی سطح پر دو ادارے ہمارے ساتھ جنے ہوئے ہیں ایک تو نیک ہے نیشنل ایسسمنٹ ایک ریڈیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ ہر پانچ سال کے بعد اپنا جو ہے ریپورٹ دیتا ہے ریپورٹ دیتی ہیں اور الحمدلللہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ تو میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ہماری اس موقع جو پوزیشن ہے نیک کے حوالے سے ای پلس میں ہے اور ہمارے ملکی سطح پر ایک بہت ہی فال ادارہ جو ہے نیشنل انسٹیوشن رینکنگ فین ورک نیشنل انسٹیوشن ملکی سطح پر ایک تو یونیورسٹیز کا مہا سبا لیتی ہے اور جو بھی باقی انسٹیوٹ سے جیسے آئیٹیز وغیرہ ان کو ملا کر ایک کومن انہی جنو ریجسٹریشن اوپن ہے نئے سال کے لیے اٹھائیس اس کا لازدیت ہے آج تو ہم نے بھی بر دیا پچھلے سال کا جو ہمارا ریکارڈ ہے اوٹ اپ ہنڈرد یونیورسٹیز ویر کشمیر یونیورسٹی ویل بی گلید ویرے اٹھائی پوزیشن ماشاءاللہ نیشنل انسٹیوشن اور ڈریکٹری جو ہے اس کا جو فال ہونا ہی اس سے بھی ثابت ہونا ہے نیشنل انسٹیوشن جو کیوس رینکنگ ہے ایشیا سطح پر جو ابھی آدھا ہالی میں ہوئی اس میں سوٹ ایشن جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہو گئی اس میں ہمارا نمبر جو یونیورسٹیز کا ہے کشمیر یونیورسٹی کا ایک سو دس پر نمبر ہے تو اس سے تھوڑا بہت ہمارے کام کا جو ہے اندازہ لگا جا سکتا ہے ہم کتنی محنت کرتے ہیں تیچرز کتنی محنت کرتے ہیں سٹوڈنس کتنی محنت کرتے ہیں ریسرچرز کتنی محنت کرتے ہیں اور اس رینکنگ کا جو دارمدار ہے یہ تو صرف ٹیچنگ لرننگ پر نہیں محدود ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سے اور چیزیں جری ہوئے جیسے ہمارے بچوں کی ریسرچ ہمارے سکالرز کی ریسرچ اور ہمارے انویشنز میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری ایکسٹینشن ایکٹیوٹیز کیا ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں ہر چیز کا جو جائزہ ہے وہ لیتے ہیں اس کے بعد ریکنگ ہوتی ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ بلکل اپنے مو میاں بٹھو بننا جو ہے اس چیز کو روکنے کیلئے ہماری انویشنز جو ڈھیکا کا وجود لائے ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور الحمدلللہ ہماری انویشنز جو ہے اس وقت بھی بہت فعل جو ہماری اس وقت پروپسر بنیلو فرجی وائس چانسلر ہے وہ ان ایریاز میں اب جا رہی ہے جو آج تک ٹیچ ہم نے نہیں کی جسے ہم انویشنز میں زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارا توجہ ان چیز انویشنز انویشنز مجھے انویشنز انویشنز سو ہم انویشنز بہت انویشنز پوٹرنٹ بہت 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 اچھا لگا سن کر بہت خوشی ہو رہی سن کر کہ ہماری رنکنگ کتنی اوپر ہے آپ نے چون کیا ہے ہماری ریڈیو افم ایک سو تین اشار ایک ایک شو سو ہوئے ہیں ہمارے آج کے مہمان جی ہمارے مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں شو شفی صاحب جو جی پی جی 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 کشمیر انویشنز اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور شو سو جاننا چاہیں گے کہ شو صاحب آپ نے اپنے محکمے کے بارے میں بتا دیا کشمیر نے اسی کی رینکنگ کے بارے میں آپ نے بات کر لی کشمیر میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینر بننے کو ہی کریئر کہا جاتا ہے کہ سچ میں بس کریئر ڈاکٹر انجینر بننا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یا کریئر کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بتا دی بہت اہم سوال آپ نے کیا میں شاید میرے دل میں ہی تھا کہ آپ ایسا پوچھیں گے اگر آپ کشمیر میں خاص کر جین کے میں کشمیر میں لے دیں گے جین کے میں لے دیں گے یا ملکی سطح پر لے لیں گے سب کونٹیننٹ لیول پر جو آپ نے بولا کہ ڈاکٹر اور انجینر یہ یہ ایک 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 سوال جو کہیں گے باقی ڈاکٹر اور انجینر یہ ہے کریئر لیکن صرف یہ نہیں صرف یہ نہیں ہے دنیا اس سے بلکل آگے ہیں اور آج کل کے جیسے میں نے سٹارٹ میں بولا اس پروگرام کے شروعات میں بولا کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ ایڈیاز کا دور ہے بلکل ایک سوچ کا دور ہے جی جی اس میں کریئر اپورچونٹیز جو آج کی ہم گلوبل سطر کی بات کری میکلوہ مارشل اس گلوبل ویلیج دنیا جو سمٹ کی رہ گئی ہے اب ایک گاؤن کی شکل بلکل صحیح ہون ورل is at your finger tips بلکل صحیح انٹرنیت آپ کے پاس بلکل آپ کے پاس ایکسس ہے to every bit of information around the world تو دنیا جو ہے ڈاکٹری اور انجین نہیں ہے although there are good carriers there is no denying the fact جن بچوں کا اس میں دلچسپی ہے وہ کر سکتے ہیں why not لیکن ہر ایک بچہ اگر اسی کی طرف دوڑے اور کہیں گے شاید اس سے بڑھ کر کچھ نہیں یہ بالکل ایک غلط سوچ اس سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں سب سے امپورٹن چیز جو میں اپنی یوت کو بولوں گا اپنے نوجوانوں کو بولوں گا وہ ہے ایڈنٹفائ گولز کرنا آپ کا گول کیا ہے اس کو ایڈنٹفائ کرنا اور اس کے بعد ایک پلان مرتب کرنا جب آپ ایک پلان مرتب کروگی اپنا گول متعین کر کے پلان مرتب کروگی اس پر کام کروگی جیسے آپ کہوگی کہ مجھے جرنسٹ بننا ہے مجھے ایسٹرونٹ بننا ہے مجھے سینٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے جب آپ ایک پلان مرتب کرتے ہوگی اگر آپ کو سینٹسٹ بننا ہے میتھمیٹیشن بننا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے وہ انشوشن چاہیے جہاں سے آپ کو یہ بنایا جا سکتا ہے اس طرح اس کے بعد سب سے ایمپورٹن جیسے جب آپ ایک پلان تیار کروگی اس کے بعد آپ کو پوزیٹو رہنا ہے پوزیٹو انرجی پوزیٹو پوزیٹو انرجی پوزیٹو انرجی پوزیٹو انرجی منفی یہ منفی سوچ جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہوگا آپ کے ذا میں کہ can not do it no this thing should not be the case i remember a quote from one of the very famous you know novels old man and the sea by ernest heming where an old man says man is not for defeat man can be destroyed but not defeated so میری سوچ ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ کسی چیز کے پیچھے لگ جائے وہ حاصل کر لیتا سکتا ہے اگر انسان کہ بش سلسی مز ٹھیک that is not possible اگر انسان مجھ سلسی کچھ نہیں آتا ہے سلسی اگر پوزی جو سٹرنگ س ہے اور اپنی ویکنس سے اس کو ایڈنٹیفی کرکی اپنا گول جو بھی بندہ جو بھی ینگ مین پرشو کرے دنیا اس کی ہے کیریئر اس کا ہے جس کیریئر تیار پہ جانا چاہے اس کا ہے ملکل صحیح اور کئی نہ کئی اب یہ سوچ ہمارے کشمیر میں بھی بن چکی ہے اب ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو شیف کی حالت میں بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ شیف بن رہا ہے کوئی اس صورت میں بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں کوئی بچہ آپ کہتا کہ مجھے اپنا کریئر فوٹبال میں بنانا تو فوٹبالر بن رہے ہیں کرکٹ پلئیر بن رہا ہے کوئی آٹوموبیل انجینئر بن چاہتا ہے جو چیزیں پہلے نہیں تھی پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بس ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں لیکن آپ آپ اپشنز بہت آ چکے ہیں بہت آ چکی ہے آلانکہ کاؤنسلنگ جہاں ایک بچے کی کی جاتی ہے وہی پر کہیں نہ کہیں ہمیں پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے دوستو اپنے نغمہ سنا اور امید کرتے ہیں نغمہ پسند کیا ہوگا آپ چون کیا ہے آل انڈیا ریڈیو کے ایسی 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 شاکت 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 کشمیر یونیورسٹی جی یہ کالیٹی ایڈیوکیشن ایشورنس جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر ہے اور آج شاکت شاکت ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹویل کے بعد بچے کریئر کرتے ہیں یا پھر گریجوشن کے بعد یا پھر پی جی ماسٹرز کرنے کے بعد کیا اس سے پہلے کہیں پر کوئی آپشن ہوتا ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بہت اچھا مطلب یہ ایک بہت ٹپیکل سوال ہے جو میں نے پہلی رفع سنا ہے نورملی جو ہے شروعات ہم کرتے ہیں بارہ جماعت کے بعد لیکن اگر جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہمارے بچے ہیں اگر وہ ذرا تھوڑا اس پر گوھر کریں ٹند کے بات بہت سی اپورچنیٹیز ہے جو بچوں کیلئے ہمارے سب سے بڑی اپورچنیٹیز نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ہے ہمارے پاس یونائیتڈ ورلڈ کولیجز ہے جن کی جو جن کی جال جو ہے فیلی ہوئی ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی یونائیتڈ ورلڈ کولیجز جو ہے ایک انٹرنیشنل نیٹ ملک جیسے مہندرہ ورلڈ کولیجز پونے بلکل بچہ اگر ٹند کے بعد محنت کرے گا سولہ اور اٹھارہ کے درمیان اس کی عمر ہوگی سولہ میں ریپیٹ کروں گا سولہ اور اٹھارہ کے درمیان اس کی عمر ہوگی اور اس وقت وہ پڑھتا ہوگا ٹیمٹ میں یا الیوند میں ٹیمٹ اور الیوند میں تو اوگست کی مینے میں سارے ورلڈ کولیجز جو ہے ان کے جو ڈورز اوپن ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے وہ ان میں داکلہ لے سکتے ہیں اس کے باعد ان کا جو ہے کریئر ادھر سے شروع ہوتا ہے جیسے آپ نے ورلڈ کولیج میں ادھر ملکی سطح پر میں ایک بات یہاں بولنا چاہوں گا جو ہمارے آئے آئی ایس ای آر ہیں انڈین انشوش سائنس ایڈوکیشن انڈ ریسرچ آئیزرز ہم ان کو مولتے ہیں شوٹ میں بدکسمتی سے میں کہوں گا کہ ہمارے طلبہ جو ہے ہمارے یود جو ہے وہ ایسے پروگرامز کی طرح توجہ نہیں دیتے ان آئیزرز میں ہمارے بیسی پروگرامز ہے ایم ایسی پروگرامز ہے انٹیگریٹڈ پیش ڈی پروگرامز ہے بیولوجکل سائنس میں میرے سائنس میں پروگرامز ہے ایسی سائنس میں اگر آپ کے بچے کا ادمیشن سائنس میں ہوا اس کیر جو سائنس 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 بگوز ایسرز آر مرد انشان سائنس ڈی ہم ہم آئیزر Pune پوری مو آئیزر باوری آئیزر بپال آئیزر آئیزر تیرو پارٹی اور ایزر 5 میجر ایزر اور جے جو SSR ان کے ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ مختلف چینلز کے ذریعے ہوتے ہیں انہیں نے شیٹ اپ ٹیکنالوجی جو ہے IATJ چینل سے بھی ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور سٹیٹ اور سنٹر بورڈ جو ہے SCB چینلز ادھر بھی ہوتا ہے تو بچی جو ہے میں ان کے لیے آپ کا ایک منٹ اور لے لوں جی پیس 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 اپلے کرنے کے لیے پلیز بچے جو ہے یہ ایڈرس نوٹ کریں www.iiseradmission.in میں ریپیٹ کروں گا بچوں کے لیے www.iiseradmission.in یعنی www.iseradmission.in بچوں کے لیے ایڈرس نوٹ کریں گا اگر انسان دھان لے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا توفل ہو گیا مدب یہ جو کچھ اگزیمز ہیں یا IELTS آتا ہے MCAT آتا ہے LCAT آتا ہے یہ کچھ ایسے اگزام ہیں جن کا نام ہمیں سننے کو ملتا ہے جو آپ نے یہ سوال کی ہے اس کو ہم دو حصوں میں جو آتا ہے جی لیز اس میں آپ نے کچھ تو آپ نے جو ہمارے ملکی سطح پر امتحانہ تھے جی زیادہ تر آپ نے فورن اگزامز کی بات کی ہے تو پہلے ہم فورن اگزامز کی طرف آتے ہیں اس کے بعد میں آ جاؤں گا جو ہمارے اس کی فول فورم ہے اس کی فول فورم ہے سکولیسٹک اپٹیچوٹ ٹیسٹ یہ ایک تو ہوتا ہے ریزنگ کا ٹیسٹ اور دوسرا سبجکٹ وائز جس سبجکٹ میں آپ انڈرڈریزویشن کرنا چاہتے ہو اس سبجکٹ کا اور جنرل ریزنگ جیسے ہر ایک اگزام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریزنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اسی طرح جو آپ نے پھر ہر ایک اگزام میں یہ میں آپ کو بولو گا مدنی صاحب ہمارے ہر ایک بچے کو جو آپ نے توفل کی بات کی توفل کی فول فورم ہے ہر ایک جگہ اس کے سنٹر سے ملکی سطح پر انڈرنیشنل سطح پر اور آئی ایل ٹی ایس جو انڈرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم دوسرا اگزام ہے یا آپ آئی ایل ٹی ایس کے ذریعے اپنا جو انگلیش لینگویج اس کو چیک کیجئے یا توفل کی ذریعے لیکن ہر ایک سٹورن کی لیے جو بھی فورن میں چاہے وہ میڈیکل پڑنا چاہے نون میڈیکل پڑنا چاہے انجنرین پڑنا چاہے ارکی ٹیٹیکچر پڑنا چاہے ماس کمیونکیشن پڑنا چاہے اس کے لیے توفل اور آئی ایل ٹی ایس مست ہے سٹورنٹس ہے جانب کو دیکھ کر اور لینگویج جو ہے جیسے آج کل یو ٹی بڑا دورا ہے ہر ایک چیز اس پر ہے اس سن سکتے ہیں وہ چیز تھی ادھر ایولیبل ہے سریز میں ایولیبل ہے ہر ایک جگہ میں تھیل اس کے بعد آپ نے بات کی جی آری جو ہے اس کا فول پورا میں graduate record examination it is also an international examination the graduate record examination to test mathematical and general analytical skills of a candidate i'll repeat جی آری تیسس the mathematical and general skill abilities of a candidate جی آری جو اس کے لیے بھی available books student جو بھی ہمارے student ہے وہ اس چیز کو دیکھ سکتے اسی طرح international level پر GMAT ہے جیسا بھی انہوں نے ذکر کیا ایک کالر آیا تھا آپ کے پاس تو انہوں نے ذکر کیا so it is graduate management admission test centers اس کے throat world available ہے اسی طرح ہے medical college admission test mcat اور اسی طرح ہے law school admission test lcat جو اگر آپ international schools میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ضروری دینے ہیں ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے what you have to do you have to prepare yourself in advance like in case you want to go for GRE in case you want to go for TOEFL or in case you want to go for SAT as a parent میں یہاں گر کچھ پیرنٹ ساماری program سن رے ان کو میں گزارش کروں گا ki in case you want that your award should qualify SAT kindly make 9th class your target 9th class so you cannot he will reach class 11th and 10th and no if you start grooming him or hard up right from 9th class give him the tips about because everything is now available it is a global village now so it is on your fingertips exactly or up mobile smart phone ہر کسی کے پاس smart phone ہرے کسی کے پاس even if you don't have smart phone we have so many institutions now جس کی بارے میں میں بات کروں گا آپ کو کہ ہمارا جو ہے center for career planning university of kishmir ccp center for career planning and development ہمارے ادھر ایک پل پلچ ادھارا ہے that is a direct rate جو اس میں مدد کرتے ہیں بچوں مدد نہیں بلکل ہم وہاں ہی ہوتے رہے from 10 to 4 our people جو وہاں کے ڈیریکٹر صاحب ہے بلکل وہاں رہتے ہیں جو ان کے اسسسٹنٹ سے جو ان کے ڈیپٹیز ہیں جو باقی عملہ ہے بلکل to groom in case some people don't have access to their own you know information they can come down to university اس کے بارے میں بھی بات کروں گا جو ہمارا career planning development council ادھر ہم کیا کرتے ہیں ضرور اس پر اور بھی بات کریں گے لیکن سمائن آپ تے تیون کیا ہے all india radio fm 103.5 megahertz show سمات کر رہے ہیں good morning fm good morning fm یہ integrated courses کس حد تک صحیح رہتے ہیں اور ان کا کیا future برکل 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 یہ آپ نے میرے من کی بات کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس پر کچھ سوال آجائے بیسکلی integrated course کیا ہے integrated means کہ integrated کا مطلب ہی ہے کہ کسی چیز کو کلب کرنا جیسے آپ graduation کرتے ہیں post graduation کرتے ہیں ایسا course ڈیزائن کرنا جس میں دونوں چیزیں بچہ ایک admission لے after 12 اور تب تک وہ وہاں ہی رہے جب تک اس کا course complete ہو رہا ہے اس حوالے سے میں جو five year integrated courses ہے اگر آپ پبلکی سطح پر دیکھیں یا even uniterity level پر ہماری universities میں دیکھیں آپ Islamic university یا university of Kashmir یا even cluster university آپ ہماری دیکھیں جو آپ کی بلکل پہلو میں ہیں تو اس میں یہ جو five year integrated course یہ اس میں کہ جیسے course of law کی بات کریں جی تو اس میں ایک تو BA اس میں آتا ہے اور LLB دونوں کو integrate کیا گیا اسی طرح management کے اگر آپ بات کریں ٹھولت کے بعد ہی ہمارے بچے جو بی بی اے ام بی اے بلکل ان کو ایک ہی دفعہ admission لینا ہے اور پریشانی کے بغیر پانچ سال وہ سال بگیز ڈیوڈا سال لینا ہو بگیز کنید اشیییییییییر ، میزیییی کنید ماری جیسییییییییییییییییییییییییییری ہم نے کورس پر سے فوری ایرز فائی ایرز ان انٹیگریٹ کورسی آر اپسوٹ او در تینکن اس تینکن کو سوچ کا نتیجا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے یود کو سپیشلائیز میں ڈالیں وہ فوکس رہیں کیونکہ پتہ ہے ہم نے ماسٹر اسی سبجک میں کرنا ہے وہ بڑکیں گے نہیں وہ بڑکیں گے نہیں اور وہ بڑکیں گے نہیں اور وہ بڑکیں گے نہیں اب جو ہماری نیشنل ایڈوکیشن پالوسی ہے اب جو ہماری نیپ ٹوزیرو ٹوزیرو جو ملکی سطح پر ایک نیشنل ایڈوکیشن پالوسی وجود میں آئی تو الحمدللہ جو کشمیر یونیورسٹی ہے سب سے آگے ہیں یونیورسٹیز میں اس کو اولانے میں بلکل صحیح تو ادھر جو ہے بہت فلیکزبلیٹی ہے جو میں کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرتا ہوں کریئیٹو تھنکنگ کی بات کرتا ہوں بلکل نیپ میں جو ہے اس کا انصر جو ہے دومینٹ ہے تو میں جب لا کی بات کرتا ہوں لا جو ہے یہ ایک ایگزام ہوتا ہے کومن لا ایڈمیشن ٹیسٹ بلکی سطح پر ہوتا ہے اس میں کیا ہے نیشنل لیول لاو انٹرنسز ہیل ٹو آفر ایڈمیشنز ٹو انڈرگیجویٹ لاو پروگرامز اس میں کیا آتا ہے بی ای ایل ایل بی بی سی ایل ایل بی اور بی ایل ایل بی یہ ہمارے کورسز اس میں جاتے ہیں اور میں آپ کو بولو ہماری یونیورسٹی میں بلکل اگر کوئی انٹیگریٹڈ کورس لاو کا کرنا چاہے بلکل ہمارے پاس ہے اور ہمارا لارڈ دپارٹمنٹ جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ملکی سطح پر قومی سطح پر جانا چاہے تو کچھ انٹیگریٹس کا میں نام دے دوں گا اس سے ہلپ ملے گا ان کو کہ یہ انٹیگریٹس کتنے اہم ہیں جیسے نیشنل لاو سکول آف انڈیا یونیورسٹی بینگلورو نیشنل اکیڈیمی آف لیگل سٹوڈی اینڈ رسرچ این اے ایل ایس ای آر یونیورسٹی آف لاؤ ہیدر آباد نیشنل لاو انٹیگریٹس یونیورسٹی بھوپال اس طرح کچھ بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں جو ہے یہ اوفر کیا جاتا ہے اب آپ نے جیسے آئی ایم بی کی بات کی یہ بھی انٹیگریٹس کورس ہے جیسے زیویر یونیورسٹی ہے آئی ایم اینڈور ہے اس میں کیا بچوں کو کرنا ہے بچوں کو اگر جیسے کچھ بچے ہیں جن کا پوٹنشل بہت ہوتا ہے they can compete they have the potential بسے پوٹنشل ہر ایک میں ہے it is only a question of hard work if you really resolve to work hard there is no mantra nothing no miracles happen in the world at least at 60 I am at I am 60 now at 60 till now I have never seen any miracle happening in my life no miracle happens میرا جو ہے اپنا career hard work کی وجہ سے ہوا ہے تو میں بچ چا ہوں گا بچے جو ہے integrated course کی لئے IMB کی لئے exams جو ہے CAT CMAT UCAT for IMB course یہ December سے February تک یہ exams ہوتے ہیں جاتے ہیں application forms are all available on the net میں پڑھوں گا یہاں www.targetstudy.com courses slash management کسی بھی ویب سائٹ پر جائے integrated course وہاں اگر وہ صرف یہ ورڈ سی لکھے integrated courses ان کو سارا ڈیٹیل مل جائے گا اسی طرح پھر کچھ جیسے chartered accounts آج کل بڑا دور ہے دور ہے نا بلکل سی اے یا سیکٹری کمپنی سیکٹری شپ آتی ہے کمپنی سیکٹری شپ کی بات ہے اس میں کیریئرز جو ہے اس فیلڈ میں یہ بھی بزنس ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہمارے بچے آپ کو بہت خوشی ہوگی کی جو associated member of institute of chartered accounts اس میں بھی اب ہمارے بچے کولیفی کرتے ہیں ادھر پہنچتے ہیں ہمارے بچے اور ہمارے کامورز جو دیپارٹمنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی اس کے بچے پہنچھے وہاں اسی طرح associated member of institute of company secretaries associated member of institute of cost accounts یہ بڑے بڑے ادھارے ہیں جہاں ہمارے بچے ان کو پہنچنا چاہیے اور پہنچتے ہے بھی اسی طرح اب جو ہے chartered account جیسے آپ نے ابھی بتایا online application forms کی اکٹوبر یہ جو ہے اکٹوبر ڈاؤومبر ڈیٹس ہوتے ہیں اور examination کا ڈیٹ ہے ڈیسمبر میں جہاں اب associate member of institute of company secretaries کے لیے جو بچے apply کرنا چاہتے ان کے لیے میں بولوں ان کے ایک website ہے www.icsi.edu i'll repeat www.icsi.edu یہ ادھار apply کریں it can come it can come اور جو جیسے آپ نے CS certificate CS کی بات کی اس میں کیا ہے ایک foundation پروگرام ہے executive پروگرام ہے professional پروگرام ہے تینوں کا exam جو ہے step by step لیا جاتا ہے ان کے student is fit for foundation course executive program and professional program بچے کو لیا جاتا وہ بچے وہ youth جن کی جیسے آپ نے دور دور آئے جیسے آپ نے ابھی کہا واقعی sky is the limit for them بلکل صحیح کیونکی 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 calls the shots now جی بلکل صحیح اور ڈرڈ نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں اگر انسان ٹھان لے اور ڈونڈنا شروع کرے تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں جی ہاں شاکر شفیص صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اب اس پروگرام کا آخری تقریبا سوال کیونکہ وقت بھی ختم ہونے کو ہے پروگرام کا ہم آج کل دیکھتے ہیں اکثر بیشتر بچے یہ کہتے ہیں حالانکہ کافی سالوں سے یہ چیز میرے ذماغ میں بھی ہے اب تو خیر ہم نے اس کا نام کر دیا ہے پہلے آرٹس ہوا کرتا تھا جو کچھ نہیں کرتا تھا اسے کہا جاتا تھا گس آرٹس سمجھ سمجھ گریجویشن سمجھ سمجھ گریجویشن سمجھ 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 گریجویشن کیا سچ میں یہ اتنا لوگریڈ سبجکٹ ہے جس طرح سے لیا گیا بلکل نہیں پہلے میں آپ کو مبارک بات دے دوں کہ یہ سوچ اب بلکل تبدیل ہو رہی ہے اب آج کل کے والدین یا awards جو بھی بچوں کی نکاب داشت کرتا ہے گر میں they meet career counselors discuss with them and willingly allow their students to take arts and humanities one اب بچے جو ہے اگر کہیں جگہ والدین resistance دکھائے بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ بچے they don't budge an inch from their decision they go to arts and humanities and this is a good trend کہ those boys and girls are now doing very wonderful بہت اچھا کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھے گئے ہمارے national level پر ملکی سطح پر اب جیسے بہت بڑے بڑے colleges جو ہے جو جن کا focus ہے humanities or arts جیسے lady shirirong college for woman loyola college chenai st stephen's college delhi st xavier's college mombe presidency college kolkata christ college mirinda ڈلی ڈلی mirinda house that is one of the premier colleges ہمارے سری نگر کی آپ بات کریں کشمیر کی بات کریں ہمارے کالجوں میں جو بھی انگلیش، اردو، کشمیری درد ہے اس وقت بھی وہاں اتنے بچے نہیں ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے تو انگلیش آپ دیکھ لیجئے ہر سکنری لیول سے لے کر کالج تک ہر ایک کو چاہے آپ کو سینس لینا ہے یا آٹس لینا ہے آپ کو انگلیش ایک سبجکٹ ہے انگلیش میں دیکھئے کتنا سکوپ ہے اور وہی نہیں باقی چیزیں جیسے ریڈیو میں، ٹیلیویجن میں، انفارمیشن میں ہمارے بچے جن کو اپنے سبجکٹ پر ہول ہوتی ہے اردو پر، ہندی پر، انگلیش پر ہول ہوتی ہے ان کے لیے جگہ ہے اور کومنکیشن سکلز دیکھا گیا ہے جو ہمارے بچے آرٹس میں جاتے ہیں ان کی کومنکیشن سکلز بہت بہتر ہوتی اس کمپیرڈ ٹو دوز ہو گو تو سینس سکرین یہ دیکھنے میں آیا ہے بیکز، بیکز لینگویج ان کا تعلق لینگویج ہے لینگویج شارپنس دیر سکلز یہ نہیں ہے کہ اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے جو اب وولڈ اوور ٹرانسلیشن کا ایک دور دورا ہے ہمارے بچے اس وقت ہے اس فیل میں جو بہت اچھا کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے یہ مینڈسٹ جو ہے یہ تبدیل کرنا ہے we have to give space to our children to think for themselves what is good for them وہ کس چیز کیلئے بنے ہے ان میں کس چیز کا پوٹنشل ہے والدین کو چاہیے کہ وہ ادھر بچوں کو فری ہیل دے دیں لیکن اب میں جیسے آپ نے آرٹس کی بات کی میں چاہوں گا کہ اس وقت اگر بچہ آرٹس میں بھی ہے تو اسے چاہیے اپنے آپ کو اور بھی چیزوں میں انسکل کرنا جی because it is a it is a multitasking world at present you can do one job after four after four you can do another job another job you can sit at your you know if suppose میں آپ کو بولوں گا جیسے آپ نے آرٹس کی بات کی آج کل کے world میں content writing is becoming one of the premier option option for a job اگر آپ کو content لکھنا آتا ہے جی you are good at content writing but you don't know to handle a computer what you can do nothing so first you go and learn computer learn different جو اس میں apps ہے وغیرہ kaise use karte then you are a content writer you can sit at your home have a cup of kashmiri tea or lipton tea and earn yes exactly while sitting in your room بالکل صحیح یہ نہیں ہے کہ important is منی صاحب we have people like rahma rahi who was a kashmiri professor ماشا اللہ he is he is a gyan pete awari so we cannot say subject is good or bad the person who pursues the subject اس پر depended that subject کتنا strongly لیتا ہے اور کتنا فوکس چاہیں even if you are in science you can end up doing nothing but if you are in arts you work hard you can do big balkul صحیح مختصر ناخر پر آپ سے ایک میسیج ہوں گا ہمارے سننے والوں کے لئے کیا کہنا چاہیں چاہے یود کے لئے کہیں چاہے parents کے لئے بلکل صاحب میں یہی کہوں گا کہ ہمارے یود کو چاہیے کہ اپنا من پڑھائی کی طرف لگائے بلکل there is an abysmal decline of people opt-in for books book reading culture ختم ہوتا جا رہا ہے بلکل صحیح اس بک بک کے بغیر کوئی چیز دنیا میں نہیں there is a saying we are in old court but buy a new book یہ کسی نے کہا ہے یہ ہمارا مشن ہونا چاہے ہماری یود کا چاہے وہ اس سے پڑھے مو پڑھے مو لیکن کسی جگہ بک جو ہے اس کو پڑھے اپنا زہن کشادہ بڑھے because once you read a book you get experience in your mind and you get enlightened emancipated and your vision becomes broader one second is میں پیرنٹس کو بولوں گا خدا رہا بچوں کو دباؤ جو ہے پرشور میں دالیں let them be the masters of their subject carrier let them choose what they are meant for اور بچوں کو چہیئے کی زیادہ سے زیادہ information گین کرے جو بچہ واقعی جو اس وقت ایوالیبل ہے information world میں this is an information explosion way call it جی رائیت اس میں دونڈے کی کس جگہ ان کے لئے کون opportunity ہے اس مواقع کو اس opportunity گراب کر لیں دو دو ہاتھ ان سے گراب کریں اپنی زندگی بنائیں کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ جیسے اس گیت میں کہا ہے کبھی نیراشہ مت ہو جائیے ked نیراشہ دے دیں گے زندگی ہمیں وہی واپس دے دے گی شاکت شفیص صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی اور مجھے پوری امید ہے ہمارے سننے والوں کو بھی کافی فائدہ ہوا ہوگا اور ہماری یوت کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر دیان دے گی اور کہیں نہ کہیں اپنی لائف صدا رہے گی اور صدری ہوئی لائف ہی مہتی ہوئی زندگی کہلاتی ہے آپ ہمارے سوڑے آئے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب بہت بہت شکریہ تو زامین یہ تھے شاکت شفیص صاحب دیپیٹی ڈیریکٹر انٹرنل ایڈکیشن ایشورنس ایڈکیشن کشمی نوسی کالٹی ایشورنس ایڈکیشن کشمی نوسی جن سے آج ہم نے بات کی اور امید یہی کرتے ہیں کہ ان سے کی ہوئی گفتگو آپ نے پسند فرمائی ہوگی تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی